جو یہ بہت امپورٹنٹ قویسن ہے جو مجھ سے بار بار کیا جاتا ہے ہم اسٹریلیا میں کیسے آ سکتے ہیں جسی بھی کنٹری سے اگر آپ اسٹریلیا میں آنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے پہلے کونسی ڈگری کی ہوئی ہے آپ کی سٹڈی ریلیٹیڈ ہونے چاہیے پریفیوئر سٹڈی سے آپ فیس افورڈ کر سکتے ہیں کہ آپ پلیجی بالے ہیں اس یونیسٹی میں جب وہ آپ کرائیٹریہ میٹ کر سکتے ہو وہ کرنا ہے فوکس کرنا ہے کہ آپ کی جو یونیسٹی ہے تو وہ ای لیول کی ہونے چاہیے اچھی یونیسٹی ہونے چاہیے اور فیس بھی اچھی ہونے چاہیے یہ نہ ہو کہ بی لیول کی یا ای لیول کی یونیسٹی نہ ہو جس جتنا آپ کا سکور زیادہ ہوگا ویسے ہی آپ کی ویزا ریشو چانس زیادہ ہوتی ہے فیس پہ کر دیتے ہو آپ کو ایک سی اوی لیٹر دیتی ہے یونیسٹی جس کو کنفرمیشن آف انرولمنٹ لیٹر کہتے ہیں فائننشی ڈاکمیٹس کون سے ہونے چاہیے تو میرے یوٹیوب ویڈیو پہ جب جاؤ گے تو میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہوئے آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہو جنسٹی کی آپ نے فائننشی ڈاکمیٹ دینے اور بینک سٹیڈیمنٹ دینے ہوتی ہے اسلام علیکم دوستو تو آپ اس وقت میں دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فیسل ویون تو آج میں ایک بہت ہی انفارمیٹر ویڈیو کے ساتھ شریف لائی ہوں جو یہ بہت ہی امپورٹنٹ کویسٹن ہے جو مجھ سے بار بار کیا جاتا ہے اور مجھے کمنٹس بھی بہت سے لوگ کرتے ہیں جو میرے جاننے والے ہیں فرینڈ ہیں تو وہ بھی مجھے پوچھتے ہیں کہ ہم اسٹریلیا میں کیسے آ سکتے ہیں تو ایک میں آپ کو سٹوئنٹ ویزا کا پروسٹر ٹائم بتاتا ہوں اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے آپ کیسے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں چلتے ہیں ویڈیو کے سٹارٹ میں اگر آپ کو اس کے لیٹڈ اور بھی انفارمیشن چاہیے تو آپ میرے یوٹیوب چینل پر ویزٹ کر سکتے ہیں مجھے سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں سٹڈی ویزا کا جو پروسس ٹائم ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے اور وہ کیسے ہوتا ہے اور آپ اس میں کون کون سی مسٹیک نہ کیجئے گا تو انشاءاللہ یہ میں شورٹ بناوں گا انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی اگر آپ کو اس کے بعد بھی کوئی قویسٹن ہے تو آپ دسکرپشن میں میرا انسٹرگرام ہے آپ مجھے جا کے فالو کر کے آپ مجھ سے جو بھی آپ کا قویسٹن ہوتا ہے آپ پوچھ سکتے ہیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں آپ جس بھی کنٹی سے ہیں پاکستان سے ہیں نیپال سے ہیں انڈیا سے ہیں بھگلہ دیسے ہیں جس بھی کنٹی سے ہیں اگر آپ اسٹیلے میں آنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے پہلے کون سی ڈگری کی ہوئی ہے اگر آپ نے پیچھے سے آپ نے بیچھلر کی ہوئی ہے اور آپ نے آگے ماسٹر کے لیے آنا چاہتے ہیں تو آپ کو پھر ماسٹر کے آپ کے بیچھلر کے ریلیٹر نیکس ماسٹر کے ڈگری آپ کو سٹارٹ کرنی ہوگی آپ کی سٹڈی ریلیٹڈ ہونے چاہیے پریفیوئر سٹڈی سے اس کا فائدہ یہ ہے کہ امیرگیشن کو پتا چلتا ہے آپ کے واقعی ریل سٹوینٹ ہے آپ کی ویزا ریشیو بھر جاتی ہے دوسری یہ ہے کہ کس یونیورسٹی میں آنا چاہیے تو آپ نے یہ سب انفارمیشن گوگل پر اوپر لکھنی ہے کہ افورڈی بل یونیورسٹی فار انٹرنیشن سٹوینٹ ٹاپ 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 ٹوینٹی تو جب وہ یونیورسٹی کے لیسٹ آ جائے گی تو آپ نے انہوں یونیورسٹی پر کلک کرنا ہے اور ان کی ویب سائٹ پر جانے ہیں ان کا جو کرائیٹریہ ہوتا ہے آپ نے وہ میٹ کرنا ہے کہ اگر آپ کو سکس بینٹ چاہیے آپ فیز افورڈ کر سکتے ہیں کہ آپ پلیجی بلہ ہیں اس یونیورسٹی میں جب وہ آپ کرائیٹریہ میٹ کر سکتے ہو آلائک آپ کو سکس بینٹ چاہیے یا سیون بینٹ چاہیے اور کتنی فیز ہے اگر آپ افورڈ کر سکتے ہو تو آپ اسی یونیورسٹی پر آپ اپلائی کر سکتے ہو خود بھی کر سکتے ہو اور اجینٹس کو بھی کہہ سکتے ہو وہ بھی آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے اس کے لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے خود ریسرچ کرنی ہے اجینٹ کے جانے سے پہلے آپ کے پاس نالیج ہونا چاہیے انفارمیشن ہونا چاہیے کہ میں کس کورس میں جاؤں گا اور کس یونیورسٹی میں جاؤں گا حیث ہمیں ایک بات کو آپ نے وہ کرنا ہے فوکس کرنا ہے کہ آپ کی جو یونیورسٹی ہے تو وہ ای لیول کی ہونی چاہیے اچھی یونیورسٹی ہونی چاہیے اور فیس بھی اچھی ہونی چاہیے یہ نا ہو کہ بی لیول کی یا ای لیول کی یونسٹی نہ ہو تو اس میں اگر ای لیول کی یونسٹی نہیں ہے تو آپ کے ویزا چانس اچھی نہیں رہے گی یہ بات آپ نے نوٹ کرنی ہے اس کے ساتھ جب سکس پرن فائی بینڈ چاہیے ہوتی ہیں آپ کو آئیٹس میں یا پی ٹی میں سکور لینا ہوتا ہے جتنا آپ کا سکور زیادہ ہوگا ویسے ہی آپ کی ویزا ریشو چانس زیادہ ہوتی ہے جب آپ یہ سب ڈاکومنٹس یونسٹی کو دیتی ہو تو آئیٹس پی ٹی کیا ہوتا ہے آپ نے پریویر ڈاکومنٹ دیتے ہو وہ آپ کو اوفر لیٹر دے دیتی ہے جب آپ کو اوفر لیٹر دیتی ہے تو آپ نے فیز پی کرنی ہوتی ہے آپ نے رہائی کرنا ہے کہ آپ نے پورے یئر کی فیز پی کرنی ہے اس سے بھی آپ کا ویزا ریشو اچھی ہو جاتی ہے اور آپ کے لئے ادھر آکے بھی بینیفیٹ ہوتا ہے کہ آپ کو فیز دینے کی وہ اٹنشن نہیں ہوتی دیپریشن میں نہیں ہوتے تو آپ نے ایک سال کی فیز پی کرنی ہے اس کے ساتھ جب آپ فیز پی کر دیتے ہو آپ کو ایک سی اوئی لیٹر دیتی ہے جس کو کنفرمیشن آف انرولمنٹ لیٹر کہتی ہے وہ جب آپ کے پاس آیا آتا ہے تو پھر آپ ایمیگریشن کی جو ریکوارمنٹ ہوتی ہے ایمیگریشن کی ویب سائٹ پہ جانے آپ نے ہوم افیر کی ویب سائٹ اسٹریلیا کی اس پہ گوگل پہ لکھنا ہے www.homafair australia اس طرح کی ایک ویب سائٹ ہے میں آپ کو اسپکشن میں بھی اس کا لینک دے دوں گا اس پہ جا کے آپ نے سٹڈی ویزا جو سبسکرائب 500 ہوتا ہے اس کی ریکوارمنٹ دیکھنی ہے اور اسی کے آپ نے یونیسٹری کی آپ نے مطلب وہ دینے ہیں ڈاکومنٹس دینے ہیں جس میں آپ کا سی اوئی لیٹر ہوتا ہے آپ کے فائننشیر ڈاکومنٹس ہوتے ہیں آپ کے فائننشیر ڈاکومنٹس کیسے بنتے ہیں اور کیا ہونے چاہیے جو ریال ہے نہیں فیک نہیں ہونے چاہیے فیک سے آپ کا ویزا کیا آپ کسی بھی کنٹری پھر بہننا ہو سکتے ہیں جو بھی یورپن کنٹری ہے فیک کوئی بھی چیز نہیں لگانی نہ امیگریشن کو بتانے اب آپ کو فائننشیر ڈاکومنٹس کون سے ہونے چاہیے تو میرے یوٹیوب ویڈیو پہ جب جاؤ گے تو میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہے آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہو جنسٹری کی آپ نے فائننشیر ڈاکومنٹ دینے اور تو بینک سٹیڈمنٹ دینے بینک سٹیڈمنٹ שא� اگر آپ کیternہ ماں کنی رسے ہیں تو ویڈیو گانے Flip یاد گانیں گاناصر صورتان مص sparked کا اوڈیو دینے اوڈیو اد accessed سکس ہنڈرد آئی تنگ سیونڈرد تھی اب اس کو انکریز کردکے سکس تین ہنڈرد آئی تنگ سیونڈرد کردی گئی ہے وہ پی کرنی ہوتی ہے اس کے بعد آپ کا میڈیکل ہوتا ہے آپ کے فنگر پرنٹ ہوتے ہیں انشورنس بھی آپ نے پی کرنی ہوتی ہے جتنا آپ کا دیورنگ سٹیڈی ہے تو اسے تین منتھ اوپر ہونی چاہیے انشورنس تو وہ آپ نے پی کر کے وہ ڈاکومنٹس دہنی ہوتی ہیں تو اس طرح آپ کے فائل سمیٹ ہو جاتی ہے پھر آپ کو گرانٹریڈ کا ان اگر آپ لے جی بھال ہے تو بیسٹ اوپر کیلئے ایک چھوڑا سا پروسس تھا میں نے آپ کو شبور شارٹ ویڈیو میں بتا دیا میں اس کو لنک بھی دے دوں گا ہوم افیر کا لنک دے دوں گا اور دوسری بھی اگر آپ کو جو ویڈیو چاہیے تو آپ میرے یوٹیوبر چینل پر جہاں پر ویڈیو کر سکتے ہیں ای تنک آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہوگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کے ملتے رہ بیسٹ او فلک